اسلام علیکم سایم ندیم یہاں اور میں اپنے چینل کے ساتھ آج ہم لوگ دیکھیں ہمارے پاس جو ہیر ہیں یہ ماسٹر کلاس دیتی اس میں ہم نے ڈیمو دیا تھا یہ کوپر کلر کے ہیر ہیں روڈز بھی ان کی ہونے والی ہیں ویک بھی ہیں ان کو ہم کچھ اس طرح کا ریزولٹ دیں گے ملٹڈ پالیاش ٹیکنیک کپر پگمنٹ ہے جس برینڈ پر میں ورک کر رہی ہوں کلر پرو بائی کرسٹین اور بہت اچھا ریزولٹ ہے اس کے 10 20 30 40 فولیم ہے بلو بلیچ کے ساتھ ہم اس کو کریں گے اس کی خاصیت ہے بلیچ کی کہ آپ جیسے بھی ہیر کے ساتھ کر رہے ہیں اگر آپ بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں تو آپ کو یہ 100% ریزولٹ دے گی انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو میں گریہ کا لیول بھی رکھاؤں گی میں نے اس سے گریہ بھی گریہ کلر بھی کیا جو سلور گریہ دونوں کیے ہیں میں نے لی ہے فور سکوپز بلو بلیچ پاورڈر فورٹی والیم کیونکہ ہمیں جو ٹون ہے ہمیں لیول جو ہم نے کرنا ہے وہ ٹین سے ابوو لیول پہ لے کے جانا ہے اس لئے میں فورٹی والیم یوز کر رہی ہوں اچھے اس کو مکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کریں گے اور میٹیریل کو ون اس ٹو کی ریشو کے ساتھ ملائیں گے ہم اس کو اگر بلیچ کو اور اس کو ڈیویلپر کو اگر اس سیچویشن میں ایک ساتھ ایک ٹون کا اس کا رکھیں گے ایک لیول کا رکھیں گے تو ہمارے ہیر میں ڈائنس آجے گی کیونکہ ہیر ہمارا سیون ایٹ لیول کا ہے یہ ہمارے پاس میئرمنٹ کپ ہے اگر آپ لوگوں کو میئرمنٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میٹیریل ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے اس کو ہم نے بال میں ایکٹیو نہیں کرنا اگر ہم اس کو بال میں ہی ایکٹیو کر دیں گے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ بال کے اندر ہو کے اور سارا پھول کے اسی کے اندر بہای نکل جائے گا زیادہ تر لوگ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے میٹیریل بنایا اور وہ بال میں ہی یعنی ایکٹیو ہو گیا وہ ریزلٹ بھی وہ نہیں دے رہا جو ریزلٹ فائل میں آتا ہے ایک دم سیڈنلی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے ویسے بھی لیکچر ساست ہیئر کا لیکچر دینے کا بہت شوق ہے تو بس زیادہ تر بس کلائنٹ میں کلاس میں بولتی ہی رہتی ہوں میرے سٹوڈنٹ کو پتا ہے دیکھیں ہم جب پہلا سلائز نکالیں گے ملٹڈ بالی آج کے لیے تو ہم ٹھن سیکشن لے کے اس کو بیک آم کر دیں گے اور باریک 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 ہم نے اس میں سے سلائز ایک ایک لیئر میں لینی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا میس ہو گیا ویڈیو میں آگے پیچھے یہ دوبارہ میں لے کے دکھا رہی ہوں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا کیونکہ فارٹی والیوم روز کر رہے ہیں ٹویٹیڈ ہیر ہے سیونٹو ایٹ کے لیول کا ہیر ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس میں بانڈ فیجن ایٹ کیا ہے میں پاس جو بانڈ فیجن ہے وہ کیونکہ بانڈ فیجن ہے اور بانڈ فیجن کا جو فیس ون ہے وہ آپ اگر بلیچ میں ایٹ کر دیں تو اب بلیچ سے آپ کے ہیر ڈیمیج نہیں ہوتے ہیں اب ہم نے یہ سٹرنجھ نکال کے اور یہ ہم بلیچ اپلائے کر رہے ہیں بہت تھن تھن سیکشن لینے آپ نے اس میں اتنی ہی تھن اتنی ہی باریک آپ نے سلائس کے اندر سٹریکز کے فوائلز اٹھانے ہیں ہر پارٹ میں آپ نے بیکومنگ کرنی ہے اس طریقے سے اور ہر پارٹ کی تھن سی پارٹیشن اٹھانی ہے مینز کہ آپ کی جو سلائسنگ ہیں وہ بہت زیادہ تھن ہونی چاہیے جتنی اچھی اور فائن آپ کی سلائسنگ اور پارٹیشن ہوگی اتنے ہی اچھا آپ کا سٹریکز اور بالیاج کا لکھ آئے گا پارٹیشن کوئی خاص نہیں کیے وہی فور پارٹ کی ہیں ہم نے ساست ہماری سٹیکز بھی جاری ہیں ساست ہم لیکچر بھی دے رہے ہیں یہ میں ان لوگوں کو ہیر کے لیول کا بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم اتنے لیول پہ اتنا ورک کریں گے جیسے کہ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو آج کل جو ایش ٹون چلی ہیں اگر اس لیول پہ جانا ہے تو آپ نے کٹ ڈاؤن کا لیول بھی اتنے ہی لیول کا کرنا ہے آپ نے اس میں جو پارٹیشن ہے جو فرسٹ ہم نے جو لی تھی فائل وہ سٹریٹ لی اور اب باقی ہم وی سیکشننگ میں کر رہے ہیں نیپ سیکشن سے بھی وی سیکشننگ شروع کریں گے اور کرون سیکشن سے بھی وی سیکشننگ شروع کریں گے اور اس طریقے سے ہم ہمارا سارا جو سٹیکس فائلز ہیں وہ سلانٹ میں جائیں گی آپ جب زیادہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بلیچ لگا رہے ہیں بلیچ کریں گے تو دیکھیں بونڈ فیوجن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دیورنگ پروسس جب آپ کا بلیچ لگ رہا ہوتا ہے تو آپ کے بونڈ کو ڈسٹرب نہیں کرتی جسے کہ لوگوں کو پروبلم ہوتی ہے کہ آپ بلیچ کیا تو آپ کے الاسٹسٹی آگئی ڈرائنس آگئی تو ایسی سیچیشن میں ہم اپنے کلائنٹ کو بونڈ فیوجن کا فیس ون جو ہے وہ ہم ایٹ کرتے ہیں بلیچ کے اندر اور پھر ہم اس کو بلیچ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بال بالکل نہیں خراب ہوتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ڈائے سچیکس کلرنگ کا ریبونڈنگ ایکسٹینچو اور میک اپ ہمارا ماشاءاللہ سب کو ہی پتا ہے کہ کتنا اچھا ہے اور ڈائے کا کام الحمدللہ بہت ہمارا اچھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ بس تھوڑا سا بھی بیزی ہوں میں ابھی سب لوگ ہم سے ریبونڈنگ اور ایکسٹینچو کی کلاس مانگ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ اس منٹ نہیں تو اب نیکسٹ منٹ انشاءاللہ ہم کلاس رکھیں گے کلاس کی انانسمنٹ بھی کر دی جائے گی آپ سے لوگوں کو بتا دی جائے گا جو جو ہیر کی کلاسز میں انٹریسٹڈ ہے اور میک اپ سیکھنا چاہتا ہے ونڈے ماسٹر کلاس رکھیں گے ہم تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں یہ ہماری جو ماسٹر کلاس ہے یہ ہماری سٹارٹ آف اکتوبر میں ہوئی تھی اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی تھی اب کافی لوگ ہم سے ڈیمان کر رہے ہیں کہ مزید کلاس کی انشاءاللہ نیکس منٹ یا اس منٹ کے لاسٹ میں ہم کلاس دیں گے اسی طریقے سے آپ نے ورٹیکل اس میں آپ نے وی بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ساری سلائس کر لینی ہے اور جیسے جیسے آپ کے فائلز جو ہیں اس کا لیول ہوتا جائے گا آپ نے بیک سے فائلز ریموو کرتے جانا ہے کیونکہ آپ کی جو میرا جو کلائنٹ ہے ان کے جو بال ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ساتھ سوئی ایٹ کے لیول کے ہیں آپ لوگ حیرت کے لیول کے لیول کے لازمی حیرت رکھیں میں انشاءاللہ ہیر پر بہت اچھی سی اور ایک دو ٹیٹوریلز بناوں گی بہت پارٹیشنگ بہت کردار ادا کرتی ہے آپ کی فائلز کی نیٹنس پہ اگر آپ کی فائلز اچھی ہیں اگر آپ کی فائلز کی آپ نے جو پارٹیشننگ اچھی کی ہے تو آپ کی سٹیکس ڈیفنیٹلی بہت اچھی آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ بلینڈر سے آئیں اور بڑے اچھے فائن ان کی باریک باریک ایک ایک لائن آئیں تو آپ نیپ ایریہ وی اور کرون ایریہ وی میں کریں تو بہت زبردست جب آپ دائمینڈ بنا لیتے ہیں تو بہت اچھا سا ایک آپ کے کردون آپ کو مل جاتا ہے سٹیکس کی جو فائلنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اب جو ہم ساتھ سے ہماری اسی طرح اسی طریقے سے آپ ہر سیکشن میں دیکھیں میں بال کم چھوڑ رہی ہوں اور سٹیکس ہر فائل میں سٹیکس لے رہی ہوں لیکن یہ سٹیکس ہرگز مٹی نہیں ہیں ہم نے بہت باریک 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 لینی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کلائنڈ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دم سے برونڈ میں لے کے جائیں تو اس کے لئے یہ میلٹڈ بالی آج ٹیکنیک بہت اچھی ہے ایزی لی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا ہیر کلر اور وہ اس کو برا بھی نہیں لگا کیونکہ روٹس بلیک رہیں گی بیس تھوڑی سی برونیش ہوگی اور سٹیکس جو ہے نا وہ بلکل ایش میں ہوں گی وہ بہت فٹ میری انکلائنڈ کو تو بہت پسند آئے تھا انشاءاللہ جب آپ لوگ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا اور اگر دیورنگ ہیر ورک پروسس کسی کو کوئی بھی بات پچھنی ہو برینڈ کے حوالے سے یا ورک کے حوالے سے تو ہم لوگ ہمارے جو ہمارا باکس ہے ڈسکرپشن کا اس کے اندر ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں آپ اس پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے جب بھی یہ بھی ایک آپ کو ٹپ بتاتی چلوں گی جب آپ لوگ کر ڈاؤن اپلائے کرتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ لفٹنگ کلر اپلائے کر رہے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ نے جو ہے پروڈکٹ کو کلر لگا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے پروڈکٹ کو ہیر کے اندر بلکل ایک ساتھ اچھا سا ہے مرشڈ کر لینا ہے کیونکہ جب آپ پروڈکٹ کو اچھی طریقے سے ہیر پہ نہیں لگاتے تو وہ پھر کہیں سے پیچ پر جاتے ہیں کہیں سے کچھ ہو جاتے ہیں آپ نے چپ بھی پروڈکٹ کو اپلائے کرنا ہے تو بہت اچھی طریقے سے کیجئے گا دیکھیں ویڈیو بہت باری جنہوں نے بنائی ہے کہ وہ ہر بار میری سلائس نکالتے ہوئے چیک کر آتی ہیں کہ کس طریقے سے سلائس لی جا رہی ہے بار ایک بار ایک سیکشننگز میں ایک دفعہ دیکھیں پھر اچھے سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور جب آپ اس کو فائل کو بند کریں گی تو فرسٹ ٹوئنٹی فائل آپ نے اپنے فائل کو اپنou نہیں کرنا کیونکہ فرسٹ ٹوئنٹی فائی منٹس اسےANG یہ اپنا ورگ کرتی ہے انہیںروان اینک پھلی فائل کو چیک کریں جس کا ٹائم آپ دیکھ لیں کہ ٹوئنٹی فائل کو گیا ہے پھر ہم یہ کوئی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا فرس ٹونٹی فائیو منٹس آپ نے فائل بالکل نہیں اپن کرنی اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلر ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک سپنج کے ساتھ نیٹ کر دیں ایدر وائز اس کو عام مزید ٹین منٹس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈلی جو کم سے کم منٹ اس کا پچیس منٹ اور زیادہ زیادہ آپ کا پہنتیس منٹ ہے اس سے پہلے اگر آپ کو ٹین منٹس میں ریزرڈ مل رہا ہے سم ٹائمز آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بلیچ واش کر دی ہے بلیچ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کلائن کے ریورس ہو جاتا ہے آپ کے تو کتنا اچھا فائل میں ایش کلر کی سٹیکس آ رہی تھی کر ڈاؤن اتنا اچھا ہو گیا لیکن ہم نے جب دوبارہ کیا تو وہ پھر ہے نا اس کا ریورس ہو گیا تو اس طرح کے پرابلم آتے ہیں دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے بھی لی ہے اس تیکی سے آپ نے بھی بنا کے آپ نے فرنٹ سیکشن پہ بھی فائلنگ کر دینی ہے فائلنگ آپ نے بھی اچھا کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بال باقی رہ گئے فائل سے نکل کے ان سب کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے بیک کے بال بیک پہ اور یہ فرنٹ کے بال ہیں دیکھیں ان فرنٹ کے بالوں کو بھی آپ نے پکڑ کے ایک بیک کے سیکشن پہ لا کے آپ نے اس میں فائل اپلائی کرنی ہے اس طریقے سے اور اس کو آپ نے سلانٹ نیچے کی طرف آپ نے جس اس کو بلینڈنگ کرنی ہے فل اپلیکیشن نہیں کرنی جس آپ نے اس کو سٹروکز دینے بیک کے ہیرز کو بھی اور فرنٹ کے ہیرز کو بھی اس کے بعد یہ ایک مکسچر ہے جو کہ ہم نے اس کی ریسپی آپ نے ڈاؤن کر لیں کہ 0.01 اور 0.11 اور 20 والیوم مکس کر کے ہم نے ایک مٹیریل بنا کے رکھ لیا ہے 25 ایمل 0.01 تھا 25 ایمل 0.11 تھا 20 والیوم 50 ایمل تھا اور 50 ایمل ہمارے پاس نیوٹلائزنگ شیمپو تھا اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ لیا ٹینگلز ہم نے نکالے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ٹینگلز اس کو یونٹ پہ لے جا کے ہم نے اس کو اس سے واش کیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہمیں ملا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی